اسلام علیکم دوستو دوستو آج کا ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ آئیشہ کیس لاہور منار پاکستان جو کہ آپ سب کو پتہ بھی ہوگا اس کیس کو میڈیا نے سوشل میڈیا نے بہت ہائپ دی بہت اوپر اٹھایا اب یہاں پیس سین یہ بن رہا ہے کہ اگر ہم ایک سائٹ پہ دیکھیں کہ اس لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور بہت زیادہ لوگ خمدندی کا اظہار بھی کرتے ہیں ہونا بھی چاہیے میں خود بتاتے خود میں اس کی مضامت کرتا ہوں باقی یہ زیادتی ہے کسی خاتون کے ساتھ ایک پبلک پوائنٹ پہ ایسا کرنا انتہائی افسوسناک ہے اور سپیشلی پھر ایک اسلامی معاشرے میں ایسا صلوک یہ ایک انتہائی افسوسناک ہے افسوس کے لفظ کے علاوہ میں پاس ایسا کوئی لفظ نہیں ہے کہ میں اس کے لئے استعمال کر سکوں افسوس ہی کیا جا سکتا ہے چار سو لوگوں کے خلاف مقدمہ درجہ ہوتا ہے اور یاسر شامی اکرارو حسن ان دونوں کے ساتھ جو انہیں اس لڑکی نے بات کی ایشہ نے اس میں وہ روتی بھی ہے اور کہتی ہے کہ میرے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے میں نے آخر کار ان لوگوں کا کیا بگاڑا تھا میرے کپڑے پھاڑے گئے بلکہ وہ تو یہ کہتی ہے کہ میرے جسم پہ کپڑے رہنے ہی نہیں دیے گئے یہ ایک انتہائی عجیب سا سلوک کیا گیا ان کے ساتھ جو کہ بہت بڑی زیادتی بنتی ہے یہ تھا پہلا موقف دوسری طرف ایک اور موقف آتا ہے جو کہ اینی شاہدین کا ہے اینی شاہدین کیا کہتے ہیں میرے بھی ایک ایسے ہی شخص سے بات ہوئی جو کہ وہاں پر اپنی فیملی کے ساتھ موجود تھا ان کے کہنے کے مطابق کہ وہ گھر میں بچوں نے ایک پلان بنایا ہوا تاکہ جی چلو پارک چلتے ہیں میرے پاکستان چلتے ہیں تو میں نے اپنے بھائی کو کال کی کہ آ جائیں گھاڑی لے کے آئیں تو پارک چلتے ہیں بچوں نے پروگرام بنایا اور وہ روپی نہیں رہے چونکہ توقعات کے مطابق ان دنوں میں اسپیشلی اس طرح کی ایوینٹ پہ پارک میں یا میرے پاکستان وغیرہ پہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے تو ہم آئے گیٹ پہ آئے تو گیٹ بند تھا تھوڑے دل بعد گیٹ کھولا ہم خیلو فی ایک ساتھ اندر داخل ہوئے پارک میں وہاں پہ ہم نے ہماری فیملی بیٹھی تو تھوڑے دل بعد میں آئس کریم کی طرف چلا گیا بچے آئس کریم کی ضرورت کر رہے تھے میں آئس کریم کی دکان پہ موجود تھا دور سے ایک لڑکی عزمدار ہوئی جس کے پاس کم از کم بیس تیس لڑکوں کا پلاتون موجود تھا وہ بیس تیس لڑکے اس لڑکی کے پروٹوکول میں تھے وہ لڑکے ہوتنگ بھی کر رہے تھے وہ لڑکے سیٹیاں بھی بجا رہے تھے اور یہ لڑکی موڈلنگ کرتے ہوئے پورے پارک میں کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ایک فیملی کے پاس سے گزرے کبھی دو چار لڑکے کھڑے ان کے پاس سے گزرے اور فلائنگ کیسنگ بھی کرتی رہی اگر آپ چلتے ہوئے پارک میں فیملیز پہ لڑکوں پہ جو بھی نظر آئے آپ فلائنگ کیسنگ پاس کر رہی ہیں اس طرح کی حرکات کر رہی ہیں جو کہ نہیں کی جا سکتی بہت سارے ٹک ٹاکرز یا سنیک ویڈیو بنانے والے پارک میں جاتے ہیں اپنی ویڈیو ریکارڈ کر کے آج جاتے ہیں آج تک تو کسی نے کسی کو نہیں چھیڑا پھر ہزاروں فیملیز موجود ہیں ماہ پہ آپ کے سامنے جو بھی آئے آپ ان پر فلائنگ کیسنگ پاس کرتی رہیں تو یہ بھی کوئی اچھی حرکت نہیں ہے یہ لڑکی آگے بڑھ رہی تھی کہ یہ نائے پاکستان کے چبوتری کے پاس پہنچی جس کے راؤنڈ او آل جنگلہ بھی لگا ہوا ہے اور اس کے اوپر خاردار تار بھی لگی گئی ہے وہاں تک پہنچی تو وہاں پر لڑکوں کا انتہائی حجوم تھا وہاں پہ پہنچی تو یہ باقی لڑکی بھی وہاں پہ اپنی مستیوں میں مصروف تھے جو چبوتر ہے اس کی اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے لڑکے تو یہ جب وہاں پہ پہنچی تو اس نے بھی وہاں پہ اس چبوتری پہ چڑھنے کی کوشش کی اور چڑھی بھی وہاں پہ تمام لڑکے اس کی اوپر سیٹیاں پہ جا رہے ہیں اس کی اوپر ہوتنگ کر رہے ہیں اور یہ لڑکی انجوائی کر رہی ہے مسکرا کی یہ کافی دیر تک یہ سلسل چلتا رہا کہ لڑکے آہستہ آہستہ وہاں پہ اکٹے ہونے لگے اور اس لڑکی کو گیر لیا جب آپ ایسا موقع کسی کو دیتے ہیں ہمارا معاشرہ تو اس چیز کو اکسپٹ نہیں کرتا تو انہوں نے خود وہاں پہ یہ موقع کریٹ کیا دیکھیں ہر چیز کا ایک ریاکشن ہوتا ہے آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں اس کا ریاکشن ضرور آتا ہے پھر اس طرح کی چیزوں کا ہمارے معاشرے میں ریاکشن تھوڑا زیادہ ہوتا ہے لوگ اس چیز کو ہمارا معاشرہ اس لیول پہ نہیں پہنچا کہ اگر ہم اپنے معاشرے کو مغرب کے معاشرے کے ساتھ کمپیئر کریں وہ چیز نہیں ہو سکتی اب ہم اس لیول پہ نہیں پہنچے اگر یہ مغرب میں ہوتا تو وہاں پر کوئی ایشو نہیں تھا لیکن ہمارے ہاں اس چیز کو بہت برا سمجھا جاتا ہے وہ ایک مکرن پاک میں فرمایا گیا ہے یہ بقیدہ آیت ہے کہ عباش لوگوں کی پیچھے عباش لوگ ہی ہوتے ہیں تو اس لیڑکے کی پیچھے بھی جو لوگ تھے وہ عباش تھے یہ واحیات قسم کی حرکتیں کر رہی تھی وہاں پہ پورے پارک میں گھوم رہی تھی تو ان حرکتوں کا یہ جو ریکشن تھا وہ بھی تو آنا تھا تو اس پورے پارک میں بہت ساری فیملیز بیٹھی ہوئی تھی لوگ کے پاس جوان بھگمات بھی تھی لوگ کے پاس جوان بہنیں بھی تھی سب فیملیز اپس میں بیٹھے ہوئے تھے گھوم پیر رہے تھے ان کو تو کسی نے نہیں چھیڑا ان کو تو کسی نے بھی کسی نے نہ کسی پہ ہوتنگ کیا ہے نہ کچھ نہ کچھ کہنے کا مطلب ہے کہ ہمارا معاشرہ اس طرح کی چیزیں ایکسپٹ نہیں کرتا اب ایک لڑکی کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں شریف لوگوں کو بھی گالیاں دی جا رہی ہیں کہ معاشرہ ہائی ایسا یہ پورا معاشرہ ہی گھنڈا ہے یہ کسی کو جھنی نہیں دیتے یہ ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی کرنے کو زیادتی سمجھتے ہی نہیں ہیں تو اب اس قسم کی باتیں ان شریف لوگوں کو بھی گالیوں کی شکر میں پڑھ رہی ہیں جس میں ان لوگوں کا کوئی قصور بھی نہیں ہے اگر ہمارا معاشرہ غمڈا ہوتا تو پھر میں ہمیں ایسا نہیں ہوتا بہت سارے لڑکیاں جاتی ہیں ٹیک ٹاکس بناتی ہیں اپنی بل بیوز بناتی ہیں واپس آ جاتی ہیں لیکن آج تک اگر یہ سو اتحال ہوتی کہ پورا معاشرہ ہی گھنڈا ہوتا تو روز اس طرح کے کیسز ریپورٹ ہوتے اور روز کسی نہ کسی کی عزت کو پمال کیا جاتا میں نے دونوں موقع آپ کے سامنے رکھے میں آپ پہ بھی چھوڑتا ہوں کہ آپ اس کا فیصلہ خود کر لیں دونوں موقع آپ کے سامنے ہیں اللہ حافظ